آپ کے میجر ایریاں کیا ہیں؟ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو انکوم سہت کی تعلیم بھی اور سہت کی سہولیات بھی اتنی فراہم نہیں کر سکتے جتنا اگر یہ پڑھے لکھے ہوں تو ہم نے کہا کہ جہاں تو اسی وقت جیسے میں نے کہایا کہ چھے سہت کے مراکز جو کھل گئے تو ہم نے یونسیف کو کہا کہ آپ ہمیں ٹرانسپورٹ دیں تاکہ یہ جو سکول ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں تو وہاں خیر وہاں اس وقت جو لیٹرسٹی ریج تھا پندرہ فیصد تھا تو اب وہ اسی علاقے میں ایٹی فائی پرسنٹ لیٹرسٹی ریج ہے اچھا ماشاءاللہ ایٹی فائی پرسنٹ لیٹرسٹی ریج ہے تو یہ تبدیلی جب آئی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم نے کہا کہ اب یہ سہت بھی ہے تعلیم بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی تنظیم جو ہے وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے دہی آبادی ہے یہ خود ہی اس کی ذمہ داری سمال لے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ ایک تو دو چیزیں وہاں ڈیولپ کی جائیں ایک تو لوکل لیڈرشپ وہاں ڈیولپ کی جائیں کہ آپ کی تنظیم بنائیں کہ آپ کی گوٹ کی آبادی کی تنظیم اس میں صدر کون ہے اور آپ کا سیکرٹری کون ہے آپ کے سہت کے لیے دو بندے کون سے ہیں ووٹر اور سینٹیشن کے لیے دو بندے کون سے ہیں تعلیم کے دو بندے کون سے ہیں تاکہ دس بارا کی کمیٹی ہو یہ پورا یہ اور اس کے لیے وسائل بھی پیدا کرے اب وسائل کے لیے ہم نے کہا کہ وسائل کیسے پیدا کریں گے جب تک ان کی آمدن نہیں بڑھائی جائے گی تو ہم نے پاورٹی الیویشن اور انکم جنریشن پر بھی وہاں کام کرنا شروع کر دیا وہ کس طرح ہوا ہمارے جو لوگ ہیں اٹھارہ بیس بائیس سال کے جوان خواتین اور مرد ہیں ان کو ہم نے جس کو کہتے ہیں مارکیٹیبل سکلز سکھانا شروع کی کسی کو سوئنگ سکھایا کسی کو کٹنگ سکھایا کسی کو گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنا سکھایا اب تو ہم نے وہ ٹریڈز بڑھا بھی لیے ہوئے ہیں کہ ابھی کسی کو موبائل ٹیلی فون ریپیئر کرنا سکھا دیا اور کسی کو موٹر سائیکل ریپیئر کرنا کسی کو الیکٹریکل فٹنگز ہے اس کو کرنا سکھا دیا کسی کو ریفریجیرٹر تو یہ لوگ انڈیپننٹ ہو کے آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار روپے مہینہ خود کمائے لیتے ہیں خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی وہ سوئنگ اور کٹنگ سیکھ جاتی ہیں تو اپنے گھر میں ایک ہی مشین سے روز آنا ڈیر سو دو سو تیر سو روپے یعنی سہت اچھی کی سہت اچھی کی تعلیم بھی اور لوگوں کا اپنے پہ روپے کھڑا کی ٹرکسر بھی کہا بتائیے ایک چیز ہمارے ہیں تو ہوتا یہ کہ ذرا سا انسان یہاں پہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ چھوڑا سا کوئی ایسا کام کر لے جو کہ ذرا نیک کام ہو ایک تو پہلی بات اس کا پرچار اتنا کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چل دے اور اس کے بعد فوراں خدمتگار مند کے پہنچ جاتے ہیں کہ بس اب ہم آنکے عباوی نمائندے ہیں اور آپ ہمیں ووٹ دیجئے اور ہم ایوانوں میں جا کے آپ کی خدمت کریں گے اتنا سارا کام کر رہے ہیں پچھلے تیس سال سے پولیٹکس میں کیوں نہیں آگئے ضرور ہے لیٹرلی ضرور ہے آپ تو قوم ٹھونٹی ہے ہمیں کوئی ایسا دیلیر دکھاتے ہو جو جنون ہے بہت اچھا سوال ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں جن کے ساتھ مل کے میں نے کام کیا تھا تھرپارکر میں بہت کام کیا ہم نے ہم نے کہا کہ ریموٹیسٹ جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے اس میں ہمیں جا کے کام کرنا ہے تو ارلی ایٹیز میں ہم نے تھرپارکر جانا شروع کیا اس وقت تھرپارکر جانا کم از کم دو دن لگتے تھے اپنے پہنچتے پہنچتے دو دن لگتے تھے بلکہ میں جب میری بیگم صاحب کا کہہ کے گیا کہ ہم تین دن میں واپس آ جائیں گے تو ہم دو دن میں تو وہاں پہنچے دو دن میں وہاں پہنچے اور اتنے تھکے ہوئے تھے اتنے تھکے کہ ہمیں فیزیو تھرپی کی ضرور پڑھ رہی تھی کہ اب کام کریں گے دوسرے دن پورا دن کام کیا وہاں پورا دن کام کیا اب وہ ہی ہو ٹو ٹراول بیک تو جعوید جبار صاحب تھے میرے صاحب اچھا اکی اور میں تھا تو ان کی بیگم اور میری بیگم ٹیلی فون پر گئے بھی تین دن میں آنے والے تھے یہ دونوں گئے کہاں اچھا ٹیلی فونی کمیونکیشن نہیں تھا روڈ کمیونکیشن نہیں تھی وہاں بجلی کا انتظام بھی نہیں ڈاکوں کا بھی تمہdragon پہ راجتہ اس زمانے میں اس زمانے میں نہیں تھا نہیں تھے ڈاکوں نہیں تھے اس زمانے میں نہیں تھا اس زمانے میں یہ تھا وہاں لوگ پولیس کو جانتے ہی نہیں تھے اچھا اکی حالات اچھے تھے اتنے اچھے حالات ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کرسکتا تو جو موڈرن ڈیولی اٹھا ہوتی ہے اس میں کمیونکیشن بہتر ہو جاتی ہے روڈ بہتر ہو جاتی ہے بجلی بہتر ہو جاتی ہے ٹیلی فون آ جاتا ہے موبائل ٹیلی فونز آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ڈاکو بھی آتے ہیں پولیس بھی آتے ہیں اور پھر وہ مل کے کام کرتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں ناظرہ موضوع میں تو سیاست میں آپ کم نہیں آئے پھر ہاں سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ دیکھیں اس میں پھر میرے جو ساتھی تھے ان کو بھی میں نے کہا تھا میں نے کہا اگر لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو سیاست میں نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ سیاست میں جو لوگ تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنی یعنی ان کو اتنا ورگلہ تھا کہ ابھی ہم یہ بھی کام کریں گے اب آپ جو سیاست دان آتے رہے ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے جب سے ہماری تنظیم چل رہی ہے تو انہوں نے لوگوں کو جو وعدے کی ہیں انہوں نے وہ وعدے پورے نہیں کیے ہم سیاست میں نہ جانے کے بعد ہم نے وہ وعدے پورے کیے جہاں جہاں آن گئے اٹھارہ ڈسک میں ہم جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں صحت کے لیے کام کیا تعلیم کے لیے کام کیا اور ان کو روزغار کمانے کے لیے سکھایا اور ان کی تنظیم بنا دیئے ان کے لوکل لیڈرز بنا دیئے جو سوشل موبیلیزیشنز اس کو کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھی ہمیں کس طرح زندگی گزارنے وہ ہم نے کر دیا تو ہماری نیک نامی اس وقت پورے سندھ میں اٹھارہ ڈسک میں آپ نے جا کے دیکھا ہوگا کہ کتنی تنظیمیں ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہینز کا کام جو ہے حالانکہ اتنی خاموشی سے کام کیا ہوا ہے تو ہم نے ابھی تک اپنا پوستر یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے شور نہیں کیا اور ہم سیاست میں نہیں گئے اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم میں سے کوئی لوگ سیاست میں نہیں جائیں گے تاکہ خدمت جاری جائے میں صرف ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی پولٹیشن غلطی سے یا خوش قسمتی سے میرا پرگرام دیکھ رہا ہو یا ریپیٹ میں دیکھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا سوا سیکھ لیجئے یہاں تیس سال سے آپ یقین کیجئے آج یہ میرے کہنے پر زبردستی آئے ہیں ابھی بھی ان کی خواہشی تھی نیکی کا کام ہے خاموشی سے کرنے تو کسی کو پتا نہ چلے میں صرف یہ کہوں گا کہ پلیز آپ لوگ تو لوگوں سے وعدے کرتے ہیں وعدے کر کے آپ ایوانوں بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی قوم کا ستیہ ناس کرتے ہیں خدا کے واسطے اگر آپ وعدے کریں اور لوگ آپ کو بھیج دیں محبت سے تو پلیز تب تو ان کے وعدے وفا کیجئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے سبق سیکھ لیجئے ٹھیک ہے نا یہ ہیں ہمارے ایکچولی لیڈرز ٹھیک ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بس خاموشی سے کام کرتے ہیں اور یہ میرے خواہد میں لیونگ لیجنڈز کی یہی نشانی ہوتی ہے ڈاکسر پہلے تھا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پرگرام میں آئے ہیں یہ بتائیے آپ بھی پروفیشنلی ڈاکٹر بھی ہیں آپ نے کب ہینڈز کو جوائن کیا اور فلڈ کے حوالے سے مجھے اپ ڈیٹ کیجئے کہ وہاں پہ اس وقت کیا حالات ہیں اور آپ کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے کیٹر کیا بہت شکریہ شہدار ایک تو سب سے پہلے آپ نے ہمیں بلایا ہم موقع دیا کہ ہم بھی اپنی کہانی کچھ بدا آتے تھے جہاں تک ہینڈز میں آنے کا تعلق ہے ہینڈز کیونکہ ہم سب ڈاکٹر غفار بھیلو صاحب کے اسٹوئنٹس ہوتے تھے انٹرنز ہوتے تھے تو ہمیں انسپریشن زیرہ پروفیسر صاحب سے ملی ہے اور انہی کے ساتھ ہم فیلم میں جاتے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعی جو لوگوں کا درد ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور لوگوں کے لئے خدمت کیسے کی جاتی ہے تو انیشالی تو میں ہینڈز جو کہ ایک پروجیک کا نام تھا سیویل ہسپتال کے اس میں والنٹریلی کام کرتا تھا رضا کنال طور پر یہ کب کی بات تھا یہ بات ہے کوئی ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی تھری تھا اوکی ماشاءاللہ نائنٹی تھری میں میں نے گورنمنٹ کی جاب کو ریزائن کیا اور ہینڈز کو فل ٹائم جوائن کیا لوگ تو پڑے پینسے لاکھوں دے کے گورنمنٹ کی جاب پکڑتے ہیں میں نے اٹھارہ گریڈ کیا الحمدللہ جاب کو چھوڑ کے میں نے ہینڈز کو جوائن کیا اور یہ سوچے کہ اب جو ہمارا ہینڈز کا ویشن ہے ہیلڈی ایڈوکیٹڈ پراؤسپرس پاکستان صحت مند تعلیمی اپتہ خوشحال پاکستان کے لئے ہی کام کرنا ہے ساری زندگی تو وہ نائنٹی فور سے کام شروع کیا اور پھر اس میں ماشاءاللہ اتنا مزہ آتا گیا اس کام میں وہ تبدیلی نظر آئی لوگوں میں اور لوگوں کی جو دعائیں ملی تو وہ کام بھی گروہ کرتا رہا الحمدللہ اور ہم یہاں تک پہنچے کیا اس دفعہ جو ہم نے فلڈ میں جو کام کیا وہ ایک مثالی کام ہے اسٹارٹ جو ہم نے شروع کیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا بڑے سکیل کا کام کر سکیں گے اور یہ باز ہے صرف چھے اگست کی جب سن میں فلڈ کشمور سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ٹی پہ یہ ہینڈز کی گاڑیاں یہ ان کے ورکرز ہیں یہ دوکس آب آپ پلیز کہتے رہیے کشمور سے لے کے ہمارے آفیسز پہلے ہی تیار تھے کہ فلڈ آنے والا ہے خیبر پختون خاصا لے کے پنجاب میں داخل ہو گیا پنجاب سے سندھ میں جب داخل ہو رہا تھا تو ہم تیار تھے اس لحاظ سے تیار تھے نہیں لیکن ہماری ہیں تو معذرت کے ساتھ کچھ گورنمنٹ کے دار ہیں وہ تو سوتے رہے وہ تو سوتے رہے نا اس لحظ میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تاجم ہو رہا تھا کہ یہ سوتے رہے ہیں ہماری تنجیم نے پہلے سے تیار کی ہوئے اور گورنمنٹ سے ہمیں یہ افسوس ہو کہ گورنمنٹ ابھی تک سوتی رہی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ چکھر تک پہنچے گا تھٹا تک پہنچے گا وہ آئے گا لیکن وہ کچھ کیا انہوں نے اور تین تین گھنٹے کی نوٹس بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اب تین گھنٹے دیں گے اس گاؤں کو خالی کرو تین گھنٹے دیں گے اس گاؤں کو خالی کرو اس طرح ہمارنے کیا مدد کہتے ہیں اس تکلیف کی بھی کیا صورتی ڈومنے دیتے ہیں پھر لوگوں کو تین گھنٹے